جب وہ پریشانی سے گزر رہا تھا وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو ایک کندی کی ضرورت ہے تو آپ نے اپنا کندہ دیا کیوں نہیں آپ وہ آپ تک نہیں پہنچ پایا آپ اس تک پہنچ جاتے میں کہتا ہوں کہ میرے ہی گھر میں اتنے ہی بڑے ڈپریشن سے میرا بیٹا گزرا ہے اس کو بھی ایموشنل پرابلم سے اس کو بھی کریئر پرابلم سے اس کو معلوم تھا کہ اسے روکنے کی کوشش کی جاری ہے اور وہ اس نے اپنے ایک ویکر مومنٹ میں مجھے بولا تھا کہ میں نے ایک بار ایسے ہی خودکشی کے بارے میں سوچ لیا تھا میں نے کہا خبردار اس طرح کی باتیں دماغ میں لانا بھی نہیں زندگی لڑتے رہنے کا نام ہے یہ زندگی کو کتنے مشکل سے تم کو معلوم ہے اندازہ ہے کہ ماں باپ کتنے مشکل سے بچوں کو پالتے ہیں اور کہاں تک لے کے جاتے ہیں اس طرح سے زندگی سے ہار جانا نراش ہو کے خودکشی کرنے نہ کتنی غلط بات ہے شاید اس نے مزاک مزاک میں کہا یا سیریس نے کہا مجھے نہیں معلوم لیکن ہم لوگ اس کے بعد سہم گئے لگاتار اس کے ارد گرد رہے اس سے باتیں کرتے رہے اس کے دوستوں کو بلایا رشتہ داروں کے بیچ میں رکھا اور وہ اس سے باہر نکل آیا اس نے سمجھا کہ جان ہے تو جان ہے زندگی جو ہے لڑتے رہنے کا نام ہے اگر کریئر میں کچھ اتار چڑھاو آیا تو آیا کیا فرق پڑتا ہے سمدر میں جب جہاز نکلتا ہے تو وہ تھپیڑے کھاتا ہے ہلتا ہے ڈلتا ہے کبھی کبھی ڈوب بھی جاتا ہے ڈوب کے اوبر بھی جاتا ہے پھر نکل جاتا ہے تو لگاتار گرتے اور اٹھتے رہنے کا نام زندگی ہے آدمی جیسا کہیں وہ کئی سی انٹیویو میں کہہ رہا تھا کہ ایسا نہیں کہ آپ ایک ہی بار گرتے ہیں زندگی میں آپ کئی بار گرتے ہیں اور کئی بار اٹھتے ہیں اسی کا نام زندگی ہے تو وہ جب اس فلسفہ کو اس نے سمجھ لیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ کم سے کم اس نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ زندگی کا مطلب ہے سنگھرش زندگی کا مطلب ہے جنگ زندگی کا مطلب ہے لڑتے جانا اور آج وہ ایک بہت ہی اچھے سپیس میں اسے وہ فلم کی تیاریاں کر رہا ہے وہ اپنے ایکسرسائزز کرتا رہتا ہے کھانے پینے پر دھیان دیتا ہے اس نے سب آکے چھوڑ نہیں دیا ڈپریشن میں اب میرا کیا ہوگا کچھ نہیں اور میرے خیال سے عمر نے چونکہ اس نے بہت کمور میں شروعات کی تھی انیس بیس سال میں تو عمر اس کے ساتھ ہے اور وہ آپ میں ابھی کہہ رہا ہوں اور صرف ادھین کے لیے ادھین جیسے تمام نویوک کے لیے کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو کبھی نے کبھی ہتاش ہوئے کہ سفلتہ تمہیں ملے گی اور ضرور ملے گی تمہارے تم میں اگر ہنر ہے تم میں اگر وشواس ہے ملتا تم کو ملکے رہے گی کوئی نیکسس آ جائے گینگ آ جائے نیپوٹیزم ہو جائے گینگیزم ہو جائے کلکیزم ہو جائے کوئی ازم ہو کوئی ازم تمہیں روک نہیں سکتا صرف جو تمہاری پوزیٹیزم ہے یہ پوزیٹیوٹی ہے اگر میں کہہ سکتا اگر پوزیٹیوٹی ایک ازم ہے تو وہ ہی آپ کو آگے لے کے جائے گی اس کے آگے سارے ازم جو ہے وہ فیل ہے سر میری نا اس بیچ بہت سارے لوگوں سے بات ہوئی ٹی وی ایکٹر سے کچھ فلم کے ایکٹر سے تو میں ان سے جب بات کرتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ شوشان سنگھ کی موت نے ان کے ساتھ ساتھ ان کے پریبار والوں کو بھی بہت توڑ دیا ہے اور ان کے کوئی ممی کسی کی کسی کے پاپا بار بار فون کر کے گی پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا زندہ تو ہے یا کس طرح کی مانسطہ سے گزر رہا ہے تو کیوں تو آپ ادھیان الگ روم میں رہتا ہے یا آپ کا دپلیکس پلیکٹ ہے تو کیا آپ اٹھ اٹھ کے جا کے دیکھتے تھے ٹھیک ہے میرا بیٹا یا کنسول کرتے تھے بلکل بلکل یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہیں بہت دیر سے آواز نہیں آئی یا نکلا نہیں تو شروع میں یہ خوف ہوتا تھا کہیں کہ اس نے کچھ کر تو نہیں لیا یا کچھ کس سوستہ میں کس حالات میں تو ہم نے کئی بار میں نے تو خاص کر کے چھپ کے دروازہ کھول کے اس کو دیکھا کہ آرام سے سو رہا ہے ٹھیک ہے اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوا ہے کہ رات پہ چار پانچ بجے میں نے اس کا دروازہ کھولا ہے اور وہ بیٹھ کے ٹکٹکی لگائے چھت کی طرف دیکھ رہا ہے میں نے کہا بھائی سو جاؤ کس طرح خوش قسمت لڑکے ہو جو تم کو سارا کچھ سپورٹ ہے ان لڑکوں کے بار میں سوچو جو آتے ہیں اور اکیلے رہتے ہیں ان کے ماں باپ کو اس کا علم بھی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کے بچوں کو ساتھ کیا ہو رہا ہے کس طرح سے انہیں ٹورچر کیا جا رہا ہے پرطاڑیت کیا جا رہا ہے وہ ڈپریسٹ ہیں یا وہ کس سے مل رہے ہیں کوئی ڈرگز میں جا رہا ہے کوئی انڈسٹری کیونکہ یہاں سٹیکس بہت ہائی ہیں اس لیے لوگ جو ہے پرواہ نہیں کرتے اگر ان کو آپ کو مار کے گرا کے یہ آگے بڑھنا ہے تو وہ کریں گے جس طرح سٹیمپیڈ جب ہوتی ہے جب یہ بھگدر مچتی ہے تو کوئی بھیڑ میں پلٹ کے تھوڑی دیکھتا ہے کہ کون نیچے گیرا ہے بس اسی طرح کی منٹیلیٹی یہاں پر ہے اور وہ بس لوگ بھاگے جا رہے ہیں اندھا دن ان کو آگے پہنچنا ہے پیسے کمانے ہیں نام کمانا ہے گاڑی بنگلہ سب خریدنا ہے بہت جلد بازی میں اس لیے نہ وہ آپ آپ کے نہ دوستی نبھاتے ہیں نہ وفا نام کی چیز ہیں نہ رشتے کچھ کام میں آتے ہیں یہاں آپ کے اپنے اپنے جو ہیں اپنے آپ کے جو اپنے ہیں یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں میرے اپنے ماں باپ بھائی بہن جو اپنے ایک آج جو چند دوست ہیں جو بہت آپ کے قریب ہیں وہی آپ کا ساتھ نبھائیں گے باقی سب دھگلیں باقی سب مخوٹہ پہنے گھوم رہے ہیں یسر نو سر یہ سب کرنے والے گلے ملنے والے یہ جو ہیں کہ جب تک سورے اوپر ہے آپ کے ساتھ ہیں جب تک ان کو پتا ہے یہ لڑکا ہے اس سے مجھے کچھ فائدہ ہے اس کے ساتھ ہیں تو میں نے ہمیشہ دیکھا ہے اور ٹیک کر لیا کہ یہ محفوظ تو ہے کہیں کوئی غلط کام نہیں کر لے کہیں کوئی غلط عادت نہ لگ جائے کہیں شراب نہ پینے لگے یا ڈرگز میں نہ چلا جائے اکثر لوگ یہ اتاش ہو کہ یہی کرنے لگتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری انڈریسٹری میں اور وہ بالکہ بدھو والی جو وہ تھی لڑکی انہوں نے بھی سویسائیڈ کر لیا اور کم سے کم میں نے خود آٹھ دس سویسائیڈ تو ویسے ہی پڑھیں لیکن شاید ان کا اتنا نام نہیں تھا تو وہ بس ایک سرخیوں میں بھی نہیں آئی ایک دوسرے پنے میں کہیں ڈال کے اخوار والوں نے رفع دفع کر دیا کہ انہوں نے مر گئے اس کیس کا کیا ہوا وہ خون تھا وہ سویسائیڈ تھا وہ کیا کون لوگ کون لوگ اس کے پیچھے تھے کس وجہ سے اس نے خودکشی کی یا کیوں خون کچھ نہیں سب لوگ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور سارے کیسے جو ہیں وہ دفن ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ آواز جو ہے وہ دھیمی پڑھ جاتی ہے سوشاند کے کیس میں میں نے کہا کہ fortunately ہم لوگ ایک ایسی ستھی میں تھے جہاں ہم لوگ سب گھر میں ہیں اور ہمارے پاس وقت ہے ہم سوچ سکتے ہیں ہم اس محیم کو آگے بڑھا سکتے ہیں ورنہ آپا دھاپی کی زندگی میں اگر یہ سوشاند کے ساتھ ہوا ہوتا تو شاید یہ بھی ابھی پچھلے ہفتے ہی یہ یہ کیس بھی دفن ہو جاتا لوگ آگے بڑھ جاتے تھوڑا سنسیشنل تھا تھوڑا سنسیشنل تھا کیونکہ ایک ینگ لڑکا جس کے پاس جو ایک گوڈ لکنگ ایک لڑکا جو سب کچھ حاصل کر رہا ہے جس کی لف لائف بھی اچھی ہے جس کی فنانشل کنڈیشن اچھی ہے جس کا کریئر گراپ اچھا جا رہا ہے وہ وہ اپنے آپ میں ایک بہت ہی سنسیشنل کیس ہو جاتا ہے تو لوگوں کو کیا سنسیشن بھی بہت پسند ہے جیسے ایک تھرلر فلم میں ایک تھرل کے elements ہوتے ہیں تو لوگوں کو وائیکیریس پلیشر بن لگتا ہے وہ بس ایک ڈسکشن کا ایک پوائنٹ بن جاتا ہے مدہ اس پر ڈسکس کرتے ہیں ان کو مزہ آتا ہے تھرل میں ارے پتا کریں یہ خون ہے مرڈر ہے یہ ہوا تم نے سنا تم نے پڑھا یہ ہوا وہ ہوا وہ اصلی مدے کو بھول جاتے ہیں کہ اس میں کتنی بڑی ٹراجڈی چھپی ہے کتنا پیتھوس ہے وہ بھول جاتے ہیں نیوز والے تو بیرہم ویسے ہی ہوتے ہیں اپنا شٹر اوپر کر کے ان کو لگا کہ چلو کہ اب مجھے پانچ دن کا سامان مل گیا اس پر بولتے ہیں پھر اس نیوز کو در کنار کر دیا انہوں نے بلکل پھر وہ چین کی خبریں آنے لگی جو کہ صحیح اپنی جگہ لیکن اس خبر کو تو در کنار مت تو رو کیا ہوا اس کا کیا انجام ہوگا کون اس کی دیکھ رہے کر رہا ہے جنتہ کو آپ کس طرح سے آشواسن دیں گے یہ سب تو باتیں ختم ہو جاتی ہیں اسی لئے ماتا پتا جو بہار میں ہیں اور جو چھوٹے شہروں سے لوگ آئے ہیں وہ ہمیشہ بھائی بھی آتنکت رہتے ہیں کہ میرے بیٹے بیٹے تو کیا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد اور ایک بڑا لیسن لینا چاہیے کہ ہمیشہ ان کو روز ایک بار فون کر لیا کریں بات کر لیا کریں ان سے پوچھا کریں کہ ان سے کوئی پریشانی ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو وہ اس کا ندان اس کو بتائیں وہ وہاں سے کچھ وقت وہاں سے اڑ کے آ جائیں چل کے آ جائیں ان کے ساتھ وقت گزاریں تو کئی جانے بات جائیں